بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نیٹ بال کا چل رہا ہے جس میں آج ہم نے نیٹ بال کی مہارتیں پڑھنی ہیں تو نیٹ بال کی جو مہارتیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو نیٹ بال کھیل کی مختلف ٹکنیکس جو ہیں ان میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو اس میں ہر ٹیکنیکل عمر پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جتنی پیکٹس ہوگی اس مہارت میں اتنی ہم مہارت جو ہے وہ اچھی طریقے سے کر سکتے گے تو پاسنگ آتا ہے پاسنگ کیا ہے کہ ساتھی کھلاری کی طرف سے جو بال آیا ہے یا جو ہم نے بال اس کی طرف پھینکنا ہے اس کا کیا زاویہ ہونا چاہیے کیا رفتار بلندی اور کتنا فاصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تو اور پاس کھڑے والے جو کھلاری ہے اس کی طرف اگر وصول کرنا ہے تب کتنا کھلاری فاصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تو انہی طریقوں کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے چھاتی سے چھاتی پاس دینا یعنی چیسٹو چیسٹ پاس چیسٹو چیسٹ پاس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بہت جو ہے وہ قابل اعتماد طریقہ جو ہے وہ سمدھ جاتا ہے اس میں جس کھلاری جو ہوتے ہیں ان کا فاصلہ دونوں کا آپس میں نہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی بہت کم ہوتا ہے یعنی نہ تو وہ بہت زیادہ قریب کھڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا دور ہوں تو اس سے یہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ ہی کم ہوتا ہے تو یہ آپ کو شکل جو ہے وہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ چھاتی سے چھاتی پاس دینے کا طریقہ دکھایا گیا ہے اس کا طریقہ کیسے ہوتا ہے کیسے پھینکتے ہیں پاس دینے کے لیے بال کو مضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑنا ہے یعنی یہ والا کھلاری دوسرے کو پاس دے رہا ہے چیسٹ پاس تو اس نے اپنے ہاتھوں میں دونوں کو بال کو مضبوط دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہے اور اس کی پوزیشن دیکھیں کھڑے ہونے کی اس کا ایک پاؤں آگے ہے اور ایک پاؤں پیچھے ہے یعنی ایک ٹانگ اس کی آگے ہوگی ایک ٹانگ پیچھے ہوگی اور بال کو چھاتی کے قریب لائے گا ادھر سے اور در کو جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے جکا کر اتنے زور سے بال کو ساتھی کھلاڑی کی طرف پھینکے گا کہ نائنٹی کا اینگل بنے اور اس کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائے یہ چھاتی سے چھاتی پاس دینا ہے یہ والا یہ کھلاڑی اس کو دے رہا ہے اور اس نے جو ہے وہ وصول کرنا ہے تو اس طرح کہ یہ آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے اور اس طرح نائنٹی کے اینگل میں پھینکنا ہے نیکسٹ ہے چھاتی سے چھاتی پاس لینا پہلے تھا دینا اب لینا یعنی وصول کرنا ہے پہلے اس نے اس کو چھاتی دیا تھا اب یہ جو ہے وہ رسیو کر رہے ہیں چھاتی سے چھاتی سٹائل کا پاس وصول کرنے کے لیے کھلاڑی کو بالکل تیار رہنا چاہیے نظر یعنی اس کی نظر جو ہے جس نے اس کو دینا ہے اس کی طرف ہونی چاہیے نہ کہ ادھر ادھر اس کی نظر ہونی چاہیے اور پاؤں جو ہے اس کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یا برابر بھی وہ رکھ سکتا ہے جب وصول کرنا ہے تو یہ پاس لیکن جب دینا ہے تب پاؤں آگے پیچھے ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ دے رہا ہے اس کے پاؤں آگے پیچھے ہیں لیکن یہ وصول کر رہا ہے یہ آگے پیچھے بھی رکھ سکتا ہے اور برابر بھی رکھ سکتا ہے یہ پاس سیدھا چھاتی کی طرف آتا ہے یعنی اس نے وصول کیا اور اس کی چھاتی کے جو ہے وہ ادھر آ رہا ہے اس لیے بازوں کو سینے کی انچائی کے مطابق پھلائیں جدھر آپ کا سینہ ہے ادھر تک آپ نے اپنے بازوں لے کے جانے ہیں دونوں بازوں اوپر نیچے یا پہلوں کی طرف ایک دوسرے کے متوازی ہوں اور انگلیاں جو ہیں وہ کھلی ہونی چاہیے دونوں ہاتھوں کا آپس میں فاصلہ بال کے کتر کے مطابق ہو یعنی اپنے ہاتھوں کا فاصلہ جو ہے وہ اتنا رکھنا ہے کہ جتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ بال کا کتر کتنا ہے اگر آپ کو بال اتنا لگ رہا ہے تو اتنا جو ہے وہ اپنا فاصلہ رکھے اب یہ ہے کہ بال اتنا ہے اور آپ فاصلہ جو ہے وہ اتنا سارا رکھ لیں تو وہ بال نیچے گر جائے گا تو یہ تھا چھاتی سے چھاتی پاس دینے کا طریقہ اور وصول کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ والا کھلاڑی جو ہے وہ اس کو دے رہا ہے اور یہ والا وصول کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ اس کی ٹانگیں اور اس کے ہاتھ اور اس کی ٹانگیں دیکھیں نیکسٹ ہے ایک ہاتھ سے پاس دینا یہ پاس اس وقت دیا جاتا ہے جب ساتھی کھلاڑی اتنے زیادہ فاصلے پر کھڑی ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے پاس دینا ممکن نہ ہو یا مخالف کھلاڑی درمیان میں ہائل ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یعنی ایک ہاتھ سے پاس کب اختیار کیا جاتا ہے جب فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہو اور دونوں ہاتھوں سے پاس نہ دیا جا سکتا ہو یا درمیان میں مخالف کھلاڑی کھڑا ہو تو ایک ہاتھ سے پاس دیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اگر کھلاڑی دائیں ہاتھ سے کھیلتی ہو تو بایا ہاتھ آگے رکھیں یہ والا ہاتھ سے کھیلنا ہے بال کو پکڑنا ہے تو وہ والا ہاتھ آپ کا آگے اور اس ہاتھ سے بال کو پیچھے سے پکڑیں گے بال کو ہاتھ میں پکڑ کر سر کے پیچھے لائے اور جسم کا وزن پیچھے پاؤں پر منتقل کرتے ہوئے زوردار طریقے سے بال کو اپنی ساتھی کھلاری کی طرف پھینک دیں بال اتنی انچائی پر پھینکنا چاہیے کہ درمیان میں کھڑی مخالف کھلاری اچھل کر بھی یعنی اتنا انچا اگر اس کا سر یہ ہے تو ادھر سے پھینکنا چاہیے تاکہ اگر وہ اچھل کر بھی پکڑنا چاہے تو وہ بال کو نہ پکڑ سکے تو یہ تھا ایک ہاتھ سے پاس دینے کا طریقہ اور ایک ہاتھ سے پاس وصول کرنا یا بال کو روکنا ایک ہاتھ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھینکا ہوا بال اتنا انچا ہوتا ہے کہ بال دونوں ہاتھوں سے پکڑنا مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورتحال سے نمپٹنے کے لیے اچھل کر ایک ہاسے بال کو پکڑنے کی یا روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اگلا طریقہ ہے پہلو کی جانب پاس دینا اس میں کیا یہ پاس دوڑتی ہوئی کھلاری کو دیا جاتا ہے یہ پاس بہت تیز رفتار پاس ہوتا ہے پاس اس وقت بہت دیانکنا ضروری ہے کہ پاس وصول کرنے والے کھلاری پاس لینے کے لیے تیار بھی ہے پاسنگ کے اس طریقے میں بال کو ایک یا دونوں ہاتھوں سے پکڑیں پاؤں آگے پیچھے ہوگا اور اس میں فاصلہ ہوگا یعنی ان دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں اور اگلے پاؤں پر وزن ڈالتے ہوئے بال گول پوسٹ کی طرف دوڑی دوڑتی ہوئی ساتھی کھلاری کے پہلو کی طرف کمر کی سطح تک زور سے پھینکے بال پھینکتے وقت در جو ہے وہ آگے جھکانا چاہیے تو یہ تھا پہلو کی جانب سے پاس دینے کا طریقہ فری شوٹ لگانے کا طریقہ نیٹ بال میں فری شوٹ لگانا بڑی مہارت کا کام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ محنت مسلسل اور بقائد کی سے جو ہے وہ پریکٹس کرنا ضروری ہوتی ہے جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ فری شوٹ اچھی لگے گی تو نیٹ بال میں جب کسی ٹیم کو فری شوٹ ملتی ہے تو اس ٹیم کی شوٹر یا اٹیک کر شوٹنگ سرکل کے باہر یعنی جدر سے وہ گول کرنا ہے جو گول لائن کے پاس ہوتا ہے شوٹنگ سرکل کے باہر کسی بھی جگہ پر کھڑی ہو کر گول کے لئے بال جو ہے وہ پھینک سکتی ہے یہ فری شوٹ لگانے کا طریقہ ہے یہ جو ہے وہ شوٹنگ سرکل اگر یہ گول لائن ہے یہ ہمارا گول پوسٹ ہے اور یہ اگر ہمارا شوٹنگ سرکل ایسے گول لائن سے ملا ہوتا ہے اور یہ گول شوٹر جو ہے جس نے پھینکنا ہے وہ شوٹنگ سرکل کے باہر کھڑی ہے یہ دیکھیں یہ باہر ہے اور اس نے جو ہے وہ بال کو پھینکنا ہے تاکہ بال جو ہے وہ گول ہو جائے تو یہ والے کھلاڑی جو ہیں یہ والے یہ والے یہ والے یہ دوسری ٹیم کے ہیں یہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اس نے اس طریقے سے اس لئے اس میں بہت زیادہ مسلسل مہارت اور پریکٹس کی ضرورت ہے تاکہ اس کا بال جو ہے وہ گول ہو جائے نہ کے پکڑا جائے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے تھرو اپ یا ٹاس اپ تھرو اپ یا ٹاس اپ کیا ہوتا ہے جب دو مخالف کھلاڑی بے اک وقت کوئی فاول سرزت کرتے ہیں تو جہاں پر فاول ہوتا ہے وہاں پر امپائر دونوں کھلاڑیوں کے درمیان بال اچھال کر کھیل دوبارہ شروع کرتی ہے یعنی یہ دونوں کھلاڑی ہیں یہ اے ٹیم کا ہے اور یہ بی ٹیم کی کھلاڑی ہیں تو ان دونوں سے اس سے بھی فاول ہو گیا اس سے بھی فاول ہو گیا اگر تو ایک سے فاول ہو تو پوائنٹ دوسری کو مل جاتا ہے لیکن دونوں سے ایک ہی وقت میں فاول ہوا ہے تو اس کے لئے امپائر جو ہے وہ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان کیا کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کھیل دوبارہ شروع کرتا ہے تاس اپ سے یعنی کھیل کا آغاز جو ہے وہ تاس اپ سے ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کیسے کرے گا دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کی گول پوسٹ کی طرف موں کر کے کھڑی ہوتی ہیں ان کا آپس میں فاصلہ کم اس کم یعنی اس کا موں اور اس کا موں یہ دیکھیں ان کا فاصلہ جو ہے وہ نائنٹی سینٹی میٹر ہونا چاہیے ادھر سے لے کے ادھر تک ان دونوں کے درمیان اور امپائر ان کے درمیان جو ہے وہ بال کو اچھا لے گا جب بال انتہائی بلندی حاصل کر لے تو کوئی بھی کھلاڑی اچھل کر بار یعنی اس نے پھینک دینا ہے اب ان دونوں میں سے جو چاہے وہ اس بال کو انچا ہو کر یا چھلانگ لگا کر پکڑ سکتا ہے یا ایسے یہ دیکھیں گے امپائر نے جو ہے وہ بال کو پھینک دیا ہے تو سپ کروا دیا ہے اب یہ دونوں کھلاڑی اچھل کر کوت کر جیسے مرضی جو ہے وہ بال کو پکڑ سکتی ہیں یا اپنی ساتھی کھلاڑی کی طرف یا پکڑ سکتی ہیں یا اس بال کو اگر اس کے کھلاڑی ادھر ہیں یا اس کے کھلاڑی ادھر ہیں تو اپنی ساتھی کھلاڑ کی طرف بال کو ٹچ کر کے پھینک سکتی ہیں یہ دیکھیں گے سر کے اوپر سے پھینکا جانے والا پاس ہے جسم کے ایک جانب سے پھینکا جانے والا پاس تو یہ ہماری جو تھی وہ نیٹ بال کی مہارتیں تھی تو ہمارا جو نیٹ بال کا ٹاپک ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے